مفتی تارک مسود سپیشل مفتی تارک مسود سپیشل مجھے ایک دعوت پر بعض ساتھیوں نے کہا کہ نفلی روزہ توڑنا جائز ہے میں نے توڑ دیا کیا میرا یہ عمل صحیح تھا اور کیا مجھ پر قضا واجب ہے یا نہیں محمد انور کراچی سے بلا وجہ نفلی روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر معقول وجہ ہو جیسے دوستوں نے دعوت کی اب آپ کا یہ ہے کہ اگر دعوت خبول نہیں کی وہ نراز ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا عمالکم اپنے عمال کو ضائع مت کرو تو اب ایک دفعہ رکھ لیا تو اب اس کو ٹھیک ہے کسی وجہ سے توڑ دیا تو اب بات بھی دوبارہ رکھے اس کو واجب ہے وہ ایام بیس کے روزوں کی فضیلت ایام بیس کے روزوں کی کیا فضیلت ہے محمد ندیم کراچی سے حدیث میں ایام بیس کے روزوں کے بارے میں آتا ہے جس نے ایام بیس کے روزے رکھے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہیں کیونکہ تین ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر تو تین روزے ایک روزہ دس روزوں کے برابر تو تین روزے تیس روزوں کے برابر تو یہ فضیلت ایام بیس کی رکھنا چاہیے